دیکھیں ہم مانی سروچ نیالے کے فیصلے کا سواگت کرتے ہیں کہ ہماری تمام مسلم سماج کی بہنیں جو طلاق شدہ ہیں ان کے لیے جس طرح سے فیصلہ آیا ہے ان کو بھی جیون جینے کا عدھکار ہے وہ کہاں جائیں گے بیچاری ان کو آپ نے طلاق دے کر چھوڑ دیا ہے اور گزارہ بھتہ بھی آپ نہیں دیں گے کیونکہ ہم تشتی کران کی راجنیت میں بلیو نہیں کرتے ہیں وشواس نہیں کرتے ہیں آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انیس سو چھاسی میں جب شاہبانوں نے گزارہ بھتہ کیس ان کے فیور میں آیا تھا مانی سروچ نیالے نے ان کے فیور میں فیصلہ دیا تھا کہ گزارہ بھتہ شاہبانوں کو دیا جائے اس میں یہی آل انڈیا مسلم پسنلہ بورڈ یہی مولانا یہی مسلم دھرم گروہوں نے دباؤ بنایا تھا اور تدکالین سرکار اس میں راجیو گاندھی جی کی تھی کانگریس کی سرکار انہوں نے دباؤ لے کر ہاؤس سے مانی سروچ نیالے کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا تو یہ انڈیا کی سرکار ہے آدھانی موڈی سرکار ہے یہاں کوئی فیصلہ پلٹا نہیں جائے گا یہ جنہد کا فیصلہ ہے یہ ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت کہنا چاہیے سوغات لے کر آئی ہے یہ فیصلہ جو مانی سروچ نیالے کا ہے ان کو جینے کا ادھکار ہے ان کو مکہ دارہ سے جوڑنے کا کام سرکار بھی کر رہی ہے نیالے نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں بھوری بھوری پشنسہ کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو اس سے ان کا ادھکار ملے گا ان کو جیون جینے کے لیے ایک نیا راستہ دکھائی دے گا کیونکہ آپ طلاق دے کر چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ دوسری طلاق دے کر چھوڑ دیتے ہیں گزارہ بہتہ نہیں دیں گے آپ آپ کو دینا چاہیے بھائی وہ ہماری طرح تو ہے ہمارے آج وہ لائف پارٹنر ہے کل اگر ہمارے طلاق دے دیں گے تو سڑک پر چھوڑ دیں گے ان کو جیون نہیں جینے دیں گے وہ ہماری بہن ہے وہ بھی کسی پریوار میں کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہے تو مانی سروش نیالے کے اس فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جو مسلم دھرم گروہ ہیں وہ کم سے کم صحیح اسلام کو فالو کریں اپنا اسلام تھوپنے کا پریاس نہ کریں ہمارے اوپر کیونکہ نیائے آلے نے جو فیصلہ دیا ہے یہ جنہت کا فیصلہ ہے اور اسلام اور دین مذہب و دھرم وہ نیائے کرتے ہیں عام منوش اور عام آدمی کے ساتھ میں تو اس لیے ہر دھرم کا بھی یہی فرض ہے اور آپ کا بھی یہی فرض ہے اس پر اپنی راجنیتک روٹیاں مت سے کیے اس فیصلے کا سواگت کرئے کہ تاکہ ہماری بہنوں کو جیون جینے کا عدھکار ملے کہ تاکہ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرسکیں دیکھیں ہم مانی سروش نیالے کے اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں کہ ہماری تمام ہم مسلم سماج کی بہنیں جو طلاق شدہ ہیں ان کے لیے جس طرح سے فیصلہ آیا ہے ان کو بھی جیون جینے کا عدھکار ہے وہ کہاں جائیں گے بیچاری ان کو آپ نے طلاق دے کر چھوڑ دیا ہے اور گزارہ بھتہ بھی آپ نہیں دیں گے کیونکہ ہم تشتی کران کی راجنیت میں بلیو نہیں کرتے ہیں وشواس نہیں کرتے ہیں آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انیس سو چھاسی میں جب شاہبانوں نے گزارہ بھتہ کیس ان کے فیور میں آیا تھا مانی سروش نیالے نے ان کے فیور میں فیصلہ دیا تھا کہ گزارہ بھتہ شاہبانوں کو دیا جائے اس میں یہی آل انڈیا مسلم پسنلہ بورڈ یہی مولانا یہی مسلم دھرم گروہوں نے دباؤ بنایا تھا اور تدکالین سرکار اس میں راجیو گاندھی جی کی تھی کانگریس کی سرکار انہوں نے دباؤ لے کر ہاؤس سے مانی سروش نیالے کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا تو یہ انڈیا کی سرکار ہے آدھرنی مودی سرکار ہے یہاں کوئی فیصلہ پلٹا نہیں جائے گا یہ جنہد کا فیصلہ ہے یہ ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت کہنا چاہیے سوغات لے کر آئی ہے یہ فیصلہ جو مانی سروش نیالے کا ہے ان کو جینے کا ادھکار ہے ان کو مکہ دارہ سے جوڑنے کا کام سرکار بھی کر رہی ہے نیالے نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کا سواغت کرتے ہیں بھوری بھوری پشنسہ کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو اس سے ان کا ادھکار ملے گا ان کو جیون جینے کے لیے ایک نیا راستہ دکھائی دے گا کیونکہ آپ طلاق دے کر چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ دوسری طلاق دے کر چھوڑ دیتے ہیں گزارہ بہتہ نہیں دیں گے آپ آپ کو دینا چاہیے بھائی وہ ہماری طرح تو ہے ہمارے آج وہ لائف پارٹنر ہے کل اگر ہم طلاق دے دیں گے تو سڑک پر چھوڑ دیں گے ان کو جیون نہیں جینے دیں گے صحیح اسلام کو فالو کریں اپنا اسلام تھوپنے کا پریاس نہ کریں ہمارے اوپر کیونکہ نیای علیہ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ جنہیت کا فیصلہ ہے اور اسلام اور دین مذہب و دھرم وہ نیائے کرتے ہیں عام منوش اور عام آدمی کے ساتھ میں تو اس لیے ہر دھرم کا بھی یہی فرض ہے اور آپ کا بھی یہی فرض ہے اس پر اپنی راجنیتک روٹیاں مت سے کیے اس فیصلے کا سواگت کرئے کہ تاکہ ہماری بہنوں کو جیون جینے کا ادھکار ملے کہ تاکہ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں